بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے سلطان مارکرین کے تمام ناظرین کو بہت بہت ماہ رمضان مبارک ہو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک بہت بیارا واقعہ سنانے والا ہوں جو بالخصوص ہر کسی کے لیے ہے چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو جوان ہو بچہ ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو ویپاری ہو پڑھائی کرنے والے بچے ہو یا کام کاش کرنے والے مزهوری کرنے والے لوگ یہ واقعہ ہر کسی کے لیے ہے میں آپ کو بہت بہت بیارا واقعہ سنانے والا ہوں تو دھیان سے سننے ہی کوشش کریں ایک جنگل کا واقعہ ہے یہ کہ ایک جنگل میں نا ایک لکڑ حارا رہا کرتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ اس کے پاس ایک کتا تھا ایک مرگا تھا اور ایک گدہ تھا تین جانور اس کے پاس تھے ایک کتا ایک مرگا اور ایک گدا تین جانور تھے بھی کافی لوگ اس جنگل میں رہا کرتے تھے اس کے ساتھ جیسے ایک چھوٹے قبیلے کی طرح تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن بیڑیے نے اس کے مرگے کو کھا لیا اس کا مرگا مر گیا مرگا کام کرتا تھا اسے فضل میں نماز کے لئے اٹھا دیا کرتا تھا کتہ اس کے گھر والوں کی حفاظت کیا کرتا تھا گدہ اس کے دوسرے سارے جنگل سے رکڑیا لانا اور سارے کام کا جو مدد کرتا تھا تو بھیڑیے نے ایک دن مرگے کو کھا لیا تو اب اس کا ایک جانور مر گیا گھر والے پریشان تھے کہ ہمارا ایک جانور مر گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ پاک جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اس صبر کرا اور اپنے کام میں واپس لگ گیا پھر کچھ دن گزرے تو ایک دن اس کے کتے کو بھیڑیے نے کھا لیا اب اس کے پاس گھر والے اور ٹینشن پریشان کہ ہمارا جانور دوسرا بھی چلا گیا اب ہمارے پاس ایک جانور بچا ہوا ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ پاک جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے بس ہمیں صبر کرنا جائی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرو ایسا کہہ کے پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو قدرتی طور پر اس کے گدے کی بھی موت ہو جاتی ہے اب اس کے پاس کوئی جانور نہیں بچتا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں اللہ پاک جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے یہ کہہ کے پھر وہ آگے بڑی جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کچھ دن ہوتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے نا کہ اس جنگل کے اوپر ڈاکو کا جو ایک گروہ ہوتا ہے ڈاکو کا ایک جو بڑا گروپ ہوتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے رات کے وقت اور اس جنگل کے اندر جانوروں کی آواز سن سن کے جو قبیلے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں کا پتہ لگا کہ ان کے گھر وہ لوگ کو لوٹ لیتا ہے لوٹ لیتے ہیں ڈاکو لوگ اور گھر والوں کو مار ڈالتے ہیں اب اس بیچارے کے گھر پہ کوئی جانور ہی نہیں تھا تو اس کے گھر سے کوئی جانور کی آواز ہی نہیں آئی تو دوسرے جو قبیلے دوسرے جو گھر والے تھے ان سب کو مطلب دوسرے اس کے گھر کے علاوہ جو دوسرے گھر والے سب لوگ تھے دوسروں کے گھر ان میں جانور تھے تو جانور کی آوازوں کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں ڈاکو نے راستہ دیکھ دیکھ کے جانور کی آواز سن سن کے لوگوں کے گھروں کو لوٹ کے ان کے مار یا قتل کر دیا لیکن اس کے گھر تو اندھیرہ ہی تھا جنگل میں سب کے اور اس کے گھر کوئی جانور نہیں تھا اس کے لئے اس کے یہاں ڈاکو لوگ پہنچ نہیں پائے جب سویر یہ اٹھا تو جب آپ دیکھا کہ قبیلے کے دوسرے لوگ سارے مر چکے ہیں لوٹ لیا گیا اب اس کے گھر میں تو نہ کوئی جانور تھا سب صحیح سلامت تھے گھر والے تو پھر اس نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہو گیا اللہ پاک کا فضل کرم ہے کہ اگر ہمارے جانور اگر نہیں مارے جاتے تو ہمیں آج یہ ڈاکو لوگ قتل کر دیتے اس میں اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اوپر جو مسئیبت آنے والی تھی وہ ہمارے جانوروں کے ذریعے ہم سے دور فرما دی تو میرے دوستو میرے جو بھی ویورٹس جو مجھے سن رہے ہیں اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنی نالج ہوتی ہے ہم نے جتنا سیکھا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے مدرسوں میں یا سکول کالیج میں ہمارے پاس اتنا ہی نالج ہوتا ہے تو ہم اس کے حساب سے ہی سوچتے ہیں تو یار اس میں ایسا کرے رہا کہ آپ کے لائف میں جو بھی سچویشن آئے آپ کی لائف کا جو بھی موڑ ہو آپ نے لائف کے کسی بھی سٹیچ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو پریشان نہ ہو دیکھیں پریشان ہونا ایک سوہبھائک ہے زندگی میں پریشانی آنا دکھ آنا درد ہونا ٹینشن ہونا یہ ساری چیز ایک سوہبھائک ہے نیچرل یہ ہے ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے ساہے تھی پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان ہوگا جس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوں ہر کسی کے جائے وہ کتنا ہی امیر ہو چاہے کتنا ہی قریب ہو چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو چاہے کتنا ہی بدصورت ہو ہر کسی کے زندگی میں پریشانی خوشیاں سب رہ دیئے ایک زندگی کا ایک حصہ ہے یہ سب چیزیں بھی تو اس میں ایسی سیچویشن میں صبر کرنے کی کوشش کرے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دنیا میں اور بھی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا بلکہ مجھ سے بھی زیادہ لوگ تکلیف میں ہوں گے مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوں گے مجھے تو میرے رب نے بڑی نعمتوں سے نواز آئے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرنے کی کوشش کرے کیونکہ آپ جتنا اللہ پاک کا شکر کریں گے اللہ پاک آپ کی نعمتوں میں اتنا اضافہ فرماتا چلا جائے گا اگر ناشکری کریں گے اگر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر نہ کریں گے تو نعمتیں چھین لے جائے گی کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بڑے پسند ہیں آپ جتنا شکر کریں گے آپ کی نعمتیں اتنی بڑتی چلی جائے گی اللہ پاک نے جتنا دیا ہے اس میں شکر کرنے کی کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ دے تو اس میں اس کی رحمت ہے فضل ہے اور اگر اللہ پاک نہ دے تو اس میں اس کی حکمتیں ہیں جو ہمارے حق میں بہتری ہوگی آپ کو یہ سوچیں کہ میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہر انسان کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تنہا الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو دیکھیں میرے دوستو آپ صبر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ زندگی میں کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اس خواہش کو نہیں پاہ رہے تو کوئی بات نہیں بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا یہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر یہ میرے دین اور دنیا کے حق میں بہتر رہے تو مجھے یہ عطا فرما دیں اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کے خیال سے بھی بچا لیں اس طرح سے دعا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کسر سے چتنی زیادہ آپ دعائیں کریں گے آپ پور سکون ہو جائیں گے آپ کو سکون ملے گا آپ کو اچھا لگے گا آج ہمارا مسئلہ یہی ہو گیا ایک تعداد لوگوں کا کہ انہیں کچھ بھی پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو سب سے کہتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں آکے رونے سے وقت نہیں نکالتے ہیں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے دو رکعہ نفل نماز پڑے حاجت کی اور اپنے دل کا سارا حال اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دے کہ مولا ایسا ایسا معاملہ ہے اب تو میری رہنمہ ہی فرما اس میں مجھے سبر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے لئے راستے بنا دے اور حمد رہ کے جرابی ٹوٹے نہ جتنا آپ سبر کریں گے اتنا آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ دے کہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے سبر سبر اور سبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ یقین کامل رکھے کہ مالک تُو نے ہمیں اگر پریشانی میں مبتلا فرمایا ہے تو تُو ہی اس میں سے ہمیں نکلنے کا راستہ بھی بتا اور اگر یہ ساری پریشانیاں اور تکلیف اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے تو یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر زندگی نصیب فرما دے اور تُو ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے صاف فرما دے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب رو رو کے دعائے کرنے کی کوشش کریں ماہ رمضان ابھی چل رہا ہے آپ سہری میں اٹھتے ہو تو وقت امیلے تو کم سے کم دو رکات نفل نماز تحجد کی پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں سا دعائے کرتے رہے کہ مولا تُو نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اس حال میں خوش رہنے کی توفیق اطاف فرما کہ آپ جتنا خوش رہیں گے دیکھیں آپ کے لئے اتنا بہتر ہوگا کیونکہ آپ کے زندگی میں پریشانیاں ہونی ہیں ہر کسی کے زندگی سنسار میں ان کے پوری دنیا میں کوئی اسانی ہوگا جس کے زندگی میں پریشانی نہیں ہو تو اسی طرح اپنے آپ کو سمجھانی کی کوشش کریں اور صبر کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک نے ہمیں چوہ آتا فرمایا ہمیں اس میں راضی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمیں ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینے کی توفیق اطاف فرمائے دعا خیر میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ پسند آئے تو لائک کریں کچھ کنفیوزن ہو تو کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نہیں آئے ہیں تو زیادہ زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آپ کے کسی دوست کو یہ ویڈیو کام آئے گی تو اس سے ضرور شیئر کریں اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو بھدور فرمائے اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ